ہریانہ کے پور وراج سوچنا آیوکت نرندر سنگھ یادو پرشاسنک سیوانے ورطی کے بعد ابراج نیتھی میدان میں اتھر گئے ہیں اپنے پرچار میں جھٹے نرندر یادو نے تاورو کے اتحاسے گاؤں جو راسی میں جن سبحہ کے روپ میں پنچوائد کی یہاں الگ الگ گاؤں سے آئے پرمکھ لوگوں نے سرب سمتی سے نرندر یادو کو پنچائیتی امیدوار گھوشت کیا بتا دے کہ سیتیس سال پرشاسنک ادھکاری کے روپ میں کام کر چکے نرندر یادو نے اب سوہنا تابڈو ویدھان سبا شیطر سے اپنا سیاسی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو راسی گاؤں پہنچنے پر لوگوں نے نرندر یادو کا دھول نگاڑوں فول مالاؤں کے علاوہ پگڑی باندھ کر سواگت کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر جنتہ نے انہیں سہیوگ اور سمرتن دیا تو وہاں اس علاقے کے پچھڑے پن کا داغ دھونے کا کام کریں گے انہوں نے سوہنا تابڈو علاقے کے پچھڑے پن کے لیے ستہ میں بیٹھے نیتاؤں کے سو تیلے ویوہر کو دو شیٹھے رایا انہوں نے بتایا کہ تابڈو شیطر کے ساتھ ہمیشہ سو تیلہ ویوہر کیا جاتا رہا ہے یہاں ایڈوکیشن ہیلتھ انفرسٹرکچر جیسی بنیادی سو بدھاؤں اور یوہوں کے لیے روزگار دلانے کرنے کی طرف سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا نرندری یادو نے کہا کہ گڑگاؤں روح تک اور روج کامیوں میں آئی ایمٹی بن سکتی ہے تو تابڈو میں آئی ایمٹی کیوں نہیں بنایا جا سکتی وہی دوسری طرف ہیلتھ سسٹم دم توڑ رہا ہے اگر انہیں موقع ملا تو وہ تابڈو شیطر میں ایمٹی کا نرمان کر آئیں گے اسکول کا اپگریڈیشن اور تقنیقی سکشہ کے سن ستھان کھولے جائیں گے بیٹیوں کے لیے اچھے سکشہ کے بہتر ویبستہ کروائیں گے ساتھی ٹرانسپورٹ سسٹم کو بھی بہتر کیا جائے گا پنچائت میں پہنچے سوہنا تابڈو کے گاؤں کے لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ان سے چناؤں میدان میں اترنے کا احوان کیا گرامڑوں نے نرندر یادو کو بھرپور سمرتن دینے کا آشوا سندیا آپ اس ماملے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گروگرام سے انوچ پانچال کے ریپورٹ